اسلام علیکم ڈیئر ویورز میرا نام اصد روف اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل اصد نالج اف ایجوکیشن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نائت کلاس کمیسٹری کا ہے پہلے چپٹر کے نومیریکل ہیں ہمارے پاس اس میں ہم ایکسرسائز کے نومیریکل آپ کریں گے باقی اگزیمپلز کو تشکیص سرگرمیاں اور جو شارٹ کوئیسشنز وغیرہ کے جتنے بھی ہمارے پاس نومیریکل تھے ہم نے کر لی ہیں اب ہم انشائیہ کے نومیریکل کریں گے اس میں پہلا نومیریکل دیکھیں وہ کہہ رہا ہے اگر آپ کے پاس پانچ مول ایکسرس افور ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے تو ہم نے ایکسرس افور کا کیا ملوم کرنا ہے جی میس ملوم کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس گیون کیا ہے جی گیون جو چیز دی ہوئی ہے وہ جی ہمارے پاس نمبر ایکسرس افور ہمارے جی پانچ مول ایکسرس افور ہمارے پاس دیا ہوئے جی پانچ مول دیا ہوئے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جی اس کا مولر ماس لکھیں گے اس کا ایکسرس افور کا مولر ماس کتنا ہوتا ہے جی نائنٹی ایٹ گرامز اب ہم نے کلکولیٹ کیا کرنا ہے جی ہم نے میس اس کا ملوم کرنا ہے سمال ایم جی ہم نے ملوم کرنا ہے فارمولا لگائیں گے ہم این ایز ایکوار ڈو سمال ایم مور کیپٹل ایم سمال ایم ہمارے پاس ہم نے ملوم کرنا ہے جی این ہمارے پاس کتنا دیا ہوئے جی ان دیا ہوئے جی پانچ تو ایم ہم نے ملوم کرنا ہے یہ کیپٹل ایم ہمارے پاس دیا ہوئے جی نائنٹی ایٹ گرام یہ نائنٹی ایٹ ایٹ ادھر ڈیوایڈ ہو رہا تھا ادھر جائے گا تو ملٹی بلہ ہی ہو جائے گا نائنٹی ایٹ ملٹی بریڈ بی فائیو تو یہ ہمارے پاس چار سو نوے گرام ہو گیا جی تو ریکوائر میس کتنا ہے جی ریکوائر میس ہے جی ایسٹ و ہیں فور کا چار سو نوے گرام ہم نیکس قویسٹن اس کا دیکھتے ہیں جی نیکس قویسٹن کیا ہے جی نیکس قویسٹن میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس اگر گیون ڈیٹا یہ ہو کہ if you have 40 گرام of کیلشم کاربونیٹ اگر آپ کے پاس کیلشم کاربونیٹ کے 40 گرام دی ہو تو آپ اس میں ملوم کیا کرنا ہے جی آپ اس میں ملوم کرنا ہے number of ions کیلشم کے اور CO3-2 کے دونوں کے ہم نے number of ions ملوم کرنے سب سے پہلے ہم کیا چیز ملوم کریں گے جو گیون ڈیٹا ہے وہ ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے اس کا جو سمال ایمونوں نے دیا ہوا ہے ہمیں وہ کتنا ہے جی 40 گرام یہ ہم نے ایم لکھ لیا جی ہمارے پاس 40 گرام ہے ہم نے دوسرا اس کا لکھا جی کہ پھر ہم اس کا مولر میس لکھ لیں گے وہ ہمارے پاس کیلشم کاربونیٹ کا کتنا ہوتا ہے جی یہ دیکھیں کیلشم کاربونیٹ کا ہوتا ہے جی ہمارے پاس چالیس یہ کاربون کا بارہ اور اکسیجن کا تالیس تو چالیس اور بارہ بونجا اور یہ ہمارے پاس سو گرام ہو گیا جی مولر میس کا کتنا ہو گیا جی سو گرام نیکسٹ ہم نے ملوم کیا کرنا ہے number of ions ملوم کرنے number of ions ہم نے ions کے جو value ملوم کرنی ہے وہ یہ سی اے پوزٹیو ٹو کے حساب سے بھی کرنی ہے سی اے تری مائنس ٹو کے حساب سے بھی کرنی ہے مطلب ions کے دونوں کے حساب سے ہم نے ملوم کرنی ہے یہ ملوم کرنے کے لئے سب سے پہلی جو چیز ہمیں required ہے وہ اے جی مول اس کا فارمولا کیا نیز اکول ٹو سمال ایم اور کیپٹل ایم سمال ایم ہمیں کتنا دیا ہوا ہے جی چالیس کیپٹل ایم ہمارے پاس کتنا ہے جی سو تو ہم نے اس کو divide کیا تو n کے value ہمارے پاس ہم calculator پہ اس کو divide کریں گے calculator پہ سو divide چالیس divided by ہنڈر کیا تو یہ zero شریعت چار آگے جی تو ہم نے zero شریعت چال مول اس کے لئے کے دیا جی اب next ہم دیکھیں کہ next دیکھیں next ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے جی number of ions ملوم کرنے ہیں تو اب دیکھیں دونوں کا آئین ایک ہی ایک ہی ہے اب ریکن دیکھیں کہ یہ ہمارے پاس کیلشم کار مطلب c اے پوزٹیو آئین positive 2 یہ بھی ایک ہی بن رہا ہے اور c o 3 minus 2 یہ بھی ایک ہی بن رہا ہے تو ہم کیا لکھیں گے جی number of ions پہلے ملوم کریں گے overall وہ لکھیں گے na multiplied by n تو ہمارے پاس کیا ہے جی 6.02 ضرب 10 کی power 23 multiplied by n کی value ہمارے پاس کتنی 0 اشاریہ 4 تو ہم multiply کریں گے جی ہم نے multiply کیا 6.02 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس answer آ گیا جی 2.40 8 multiplied by 10 to the raise power 23 2.40 multiplied by 10 to the raise power 23 3 اب اس میں number of moles calcium کے بھی ایک ہیں اس کے بھی ایک ہیں ہم اس کو ایک سے multiply کریں گے تو calcium کے ساب سے بھی یہی رہے گا calcium positive 2 کی جو ions کی تداد ہوگی وہ بھی اتنی ہی آ جائے گی اور یہ carbonate minus 3 CO3 minus 2 کی جو ions کی تداد ہے وہ بھی یہی رہ جائے گی یہ ہمارے پاس question complete ہوتا ہے اگر ہم next question کی طرف چلیں تو وہ کہا ہے جی ہمارے پاس اس کا data کچھ اس طرح ہے وہ کہہ رہا ہے آپ نے calculate کرنا ہے جی number of molecules in 16 gram of H2CO3 میں ہم نے ملوم کرنا ہے تو ہم نے ملوم کیا کرنا ہے number of molecules ملوم کرنے ہیں کس میں 16 gram H2CO3 میں given data لکھتے ہیں جی ہمارے پاس mass کتنا دیا ہوا ہے جی 16 gram اس کا molar mass لکھتے ہیں M وہ ہمارے پاس کتنا ہے جی وہ ہے جی ہمارے پاس ہے ہم نے اس کا calculate کیا hydrogen 2 ہے جی carbon 12 ہے جی 2 اور 12 14 ہو گیا جی 14 اور 48 62 ہو گیا تو ہم نے اس کا لکھتے جی 62 gram تو نیکسٹ ہم نے اس کا کیا لیا جی number of molecules ملوم کریں گے small lamb اور کپٹا capital lamb کے ساتھ تو 16 divided by 62 تو ہمارے پاس number of molecules آگئے جی ہم نے divide کیا اس کو جی 16 divided by 62 0 شریع 2 5 اس کے ہم نے number of molecules calculate کر لیے 0 شریع 2 5 next ہم اس کا کیا کریں گے یہ number of molecules ملوم کریں گے number of molecules ملوم کریں گے تو number of molecules کا فارمولا کیا ہے ہم نے یہ پہلے بھی کیا ہوا ہے وہ ہے جی 6 شریع 0 2 ضرب 10 کی power 23 multiple by یہ جو n ہمارے پاس ہے 0 شریع 25 ہم نے کہہ رہا ہے جی آپ نے calculate number of molecules ملوم کرنے جی 20 گرام انج ایچ این او تری میں تو یہ اس سے زیادہ آسان ہمارے پاس ہے جی ہم نے لکھا ہم نے given data لکھا کہ 20 گرام ہمارے پاس ایچ این او تری ہے ہم نے لکھا جو ایم ہے ہمارے پاس سمال ایم وہ کتنا ہے جی 20 گرام تو پھر ہم نے لکھا اس کا مولر ماس ہمارے پاس کس کے برابر آ جائے گا ہائیڈروجین ایک ہوتا ہے نہ ہیڈروجین چودہ ہوتا ہے پندرہ ہو گیا پندرہ میں 48 جمع کریں گے تو یہ 63 بن جائے گا ہمارے پاس اب اس میں ہم مولز کی ضد ملوم کرنی ہے فارمول لگاتے ہیں n is equal to سمال ایم مور کیپٹل ایم ہمارے پاس کتنا ہے جی 63 تو اس کے نمبر و مولز ہمارے پاس آ جائیں گے ہم کریں گے 20 تقسیم 63 ہم نے کلکولیٹر پہ 20 تقسیم 63 کیا تو ہمارے پاس کتنے نمبر و مولز آ گئے 0 شریع 307 اس کے ہم نے نمبر و مولز کلکولیٹ کر دی 0 شریع 307 تو یہ ہمارے پہلے چار نمبرکل کمپلیٹ ہو گئے ہیں جی ٹھیک ہے تو نمبرکل پانچ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم شیئر کروں گا میں آپ کے ساتھ تو آپ پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اللہ حافظ